بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہوں اللہ کے بابرکت نام سے مجھو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ سب کو صحتان درسی اطاف فرمائے میری عزیز ماں اور بہنوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ہم آپ کو ان کی نشانیاں بتائیں گے چلے آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں زیادہ تر لوگ سچ پولنے کی آڑ میں سامنے والے کی اصلاح کم اور دل ازاری زیادہ کرتے ہیں اگر گاڑی پر ہانڈی دھاگا جوتا لٹکانے سے نظر پت اور مسیبتیں ٹل جاتی تو ایک عدد جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں گاڑی آپ سے قیمتی تو نہیں ہوتی بات سچ ہے مگر تلخ ہے سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے کیونکہ سکون دینے والوں کو ہی سکون ملتا ہے جب انسان کو عقل آنے لگتی ہے تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے جب محبت کی عمر آتی ہے تو تب بچے پاننے پڑ جاتے ہیں اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو ہمیں بیماریاں گیر لیتی ہیں اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو تو یارہ موت آ جاتی ہے تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں گیر گٹ نے مفت کی بدنامی بٹوری ہوئی ہے انسان سے جلدی کوئی رنگ نہیں بدلتا اے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا رشاد مبارک ہے لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ جو جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنے دو کیونکہ جب تم کسی کو بدلنے جاؤگے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ہی بدل ڈالے لڑکی جہیز میں دربیت لے کر آئے اور مرد حق محر میں عورت کو عزت دے تو بہترین گر تشکیل پا سکتا ہے زندگی سکون سے گزر سکتی ہے انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے کاموں سے نہیں کیونکہ انسان بڑے کام بڑی سوچ و بیچار کے بات کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے ارادے اور اس کی نیت کے بلکل برخلاف ہوتے ہیں اور جو شخص خوبصورت گوڑے اور قیمتی لباس قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے وہ انپاد ہے کیونکہ گوڑے کی فضیلت دوسرے گوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی نہ کہ خود اس پر اپنے ارد کرد کے لوگوں سے خوش اخلاقی سیکھیں اور خوش اخلاقی سے بات کریں نہ جانیں آپ جن سے سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیفت عمل سے گزر رہا ہو اس کی زندگی میں کیا پریشانیاں اور کیا مصیبتیں ہوں آپ کیا جانتے ہیں مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسوں نکلیں اور وہ ان آنسوں کو پہنچ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہو جائے دنیا کی مشکل پریشانی کا مقابلہ کر سکے کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں اس کے مشورے سے اس کا انصاف نیکی بدی اور علم اور علم سب جان لیں گے دولت کی مستی سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو اس نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی اللہ تعالی جلدی ہکن فرمائیں گے اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کو ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاہ تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں لیکن اللہ تعالی نے ان زخموں پر بھی آپ کو شفاہ دے دی تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو تمیز گھر سے ملتی ہے اور شہور معاشرے سے ملتا ہے مسکراہت کی قیمت مسکراہت اور خوش رہنے کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہیں لیکن مٹھی یاد ہمیشہ کے لئے چھوڑ جاتی ہے آپ کی زبان آپ کا اخلاق آپ کی قیمت ہیں آپ اپنی قیمت بڑھانے کے لئے اچھے اخلاق اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں وہ نیکی بہت عظیم ہے معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ تعالی کی ذات کے کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی اسے معاف کر کے شرمندہ کر دو مقرر کر دیے جاتے ہیں سودہ سلف لانے پر میری بستی کے بوڑے جب کمانا چھوڑ دیتے ہیں دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ محتاد رہو گھر کے بعد تمہاری تربیت وہ کرتے ہیں ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا زندگی میں تین باتوں سے پیچھے ماتھٹنا بہترین کھانا کھانا بہترین بستر پر سونا اور بہترین گھر میں رہنا بیٹے نے والد سے کہا ہم تو غریب لوگ ہیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے والد نے کہا اگر تم صرف پوک کے وقت کھانا کھاؤ گے تو وہ بہترین کھانا ہوگا اور اگر تم خوب محنت کرو اور تھک کھار کر سو جاؤ تو تمہارا بستر بہترین ہوگا اور اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم ان کے دل میں گھر کر جاؤ گے اور یوں بہترین گھر میں رہو گے وہ ہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے اسوت بنانا ہے انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں پیچھے مر کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈھرو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے اور اگر تم ماضی اور مستقبل میں فس کر رہ جاؤ گے تو حال گزر جائے گا دس نشانیاں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگلا بندہ حسد میں کیسے مقتلا ہوتا ہے نمبر ایک حاسد ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں نمبر دو وہ آپ کی خوشی میں کوئی بھی جلیسی بات کریں گے چاہے خوشی کتنی بھی وامولی ہو ان سے برداشت نہیں ہوگی وہ آپ کی اس خوشی میں بھی حسد کریں گے نمبر تھری آپ کی کامیابی کو ہمیشہ جھوٹا جانیں گے نہ صرف جانیں گے بلکہ اس کا اظہار بھی کریں گے نمبر فور ان کی خوشی آپ کی شکست میں ہے ان کی خوشی آپ کی شکست میں ہے نمبر فائف ان کو آپ کے ہر اچھے کام میں برائی نظر آئے گی حسد کرنے والوں کو نمبر سکس آپ کی ہر کامیابی ان کی نزدیک میں گوڈ لکھ ہے چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کی ہو نمبر سیون وہ ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں رہتے ہیں نمبر ایٹ اپنی محرومیوں اور رسائیوں کا بدلہ آپ کی ذات سے مختلف طریقوں سے لیں گے نمبر نائن وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں جس طرح حسد کی حد نہیں اسی طرح نیچے کرانے کی بھی کوئی حد نہیں الزام تراشی، بہتان، جوٹ کچھ بھی ان کے نزدیک جائز نہیں اپنے حاصدین کی برائی کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں نمبر در اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کے حسد سے بات جاؤ گے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان سے کوشش کریں کہ آپ دور رہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں میری عزیز ماں اور بہنوں میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں حسد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر میں آپ کے لیے دعا کروں گی آپ میرے لیے دعا کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں